سچا رنگ عشق دا باقی سب جھوٹے رنگ لیا دل میں نے یار کے رنگ میں دن تیرے مر جانا جینا تیرے سنگ میں تو بھی کبھی ہس کے بول ماہیاں ہم آت کے لیے اچھی لڑکی مل جائے گی وہ راضی بھی ہو جائے گی شادی کے لیے میں اسے منا لوں نوٹ وری مام انہیں کہا سوکن ملے گی بہا کس لڑکی کا دماغ خراب ہوگا جو اب آئیس سے شادی کرنے کے لیے ہاں کرے گی کیوں نہیں مانیں گے آپ کے خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑنا ان کے لیے تو باعث فخر کی بات ہے میں کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں بیٹھا یہ جو تو کر رہا ہے تو اس کے ساتھ نہیں اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے بس ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں تیرے علاج میں کسی قسم کی کوئی کوہتائی نہیں ہوگی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا بیٹھا ٹھا بیٹھا میں باغل نہیں ہوں میں باغل نہیں ہوں بھائی اب تو تمہاری ساری شرطیں مان لی ہیں اب تو شادی کی تیاریاں شروع کر دو لیکن آپ بھائی صاحب ایک دفعہ احساس سے ضرور پوچھ لی جئے اسے تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا نہیں نہیں اسے بھلا کیا اعتراض ہوگا اس مجھے تو ایک بات کی خوشی ہے کہ میری بیٹی اپنوں میں جا رہی ہے رب آپ کے ساتھ اس کی ماں نے بڑی زیادتی کی اس بچی کی طرف سے میں بڑا پریشان دیکھوں واقعی بھائی نے اپنی بیٹی کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اسے بھرا مطمانی اگا ایک بات کہتی ہوں آپ سے بابی ہے بڑی لالچی دیکھیں نا احساس کی شادی میں کتنی ٹالمٹول کر رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی کمائی پر نظر ہے ان کی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے صدا کم اقل ہے لالچی نہیں ہے چھوڑو تم شادی کی تیاریاں شروع کرو مجھے آپ سے بات کرنی تھی یہ احساس کے بارے میں کیوں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اے نہیں نہیں اس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی وہ ماشاءاللہ بہت اچھی اور لائق بچی ہے اور نہ ہی کسی کو اس سے کوئی شکایت ہو سکتی ہے میں تو اس کی تعریف کر رہا تھا بہت اچھی تربیت کیا آپ نے جی بہت بہت شکریہ میں اس کی گفتگو سے اس کی اخلاق سے اس کے کام سے بہت متاثر اللہ اس کے قسمت بھی اچھی کرے آمین آمین بہن جی میں اپنے آنے کی وجہ تو بتا دوں دراصل میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے حماد کے لیے آپ کی بیٹی احساس کا رشتہ چاہے یہ کیا ہو گیا کیا ہوا افہاللہ اس بائک کو بھی خراب ہونا تھا اگر کسی نے دیکھ لیا تو کاما کا شامت آجے گی مانا کیا تھا میں نے تمہیں کہ تم مجھے لینے مت آو کہ تم ہو کہ میری کوئی باس سنتے ہی نہیں تمہاری وجہ سے میں نے آج آپس سے چلدی چھٹی لی کچھ مگووگا کیا ہے کہ پروموشن ہو جائے گا جلدی چھٹیا لینے ne شروع کر دی آ روی تو پھر اور کیا کرتا پھر جو کھر رہا تھا تمہیں یاد ہاری تھی تم مجھے اور اسی بھی تم سے ٹریٹ بھی تو لینے دی مجھے ٹریٹ وہ کس بات تمہارے پروموشن کی اور کس بات تو پروموشن کی کیا ہی کھلاء تو ہے میں نے واہ وہ مٹھائی کھلائی تھی بڑا کمال کر دیتا لنے پھر مٹائی تو تم نے سب کو کلائی پھر بہت بڑا تیر مار لیے بھائی بھائی سپیشل لوگ کو سپیشل ٹریٹ دی جاتی ہے تمہیں ہی بتا اچھا تو تمہیں سپیشل لوگ ہاں جناب بہت زور سے اچھا تو پھر ٹیک ہے سپیشل لوگ کے لیے تو بہت سپیشل ٹریٹ دیو انہی شاہی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا لیکن سپیشل ریسٹورانٹ میں سبردست ہے اچھا ٹیک ہے تمہاری پھٹی چا بھائی ٹیک ہو جائے تو یہاں سے لیپ لے لینا وہاں بھی بہت اچھا ریسٹورانٹ ہے کونسا وہ کورنر والا آم نائن 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 تو مجھے تکھانے چاہتی ہو تکھانے چاہتی ہو بھائی میں کھانا کھاؤں گا تا چیزی ویائی پی ہوتل میں پہلی بتا رہا ہوں سبا درس ریسٹورانٹ وہ بھی تمہارے کھاتے میں آم لیکن زبرانج چا بھی تک سیل بھی نہیں ملی تو کیا ہو پروموشن تو ملی ہے نا اور یار تین کنجوس کیوں تو انسان کا دل بڑوانا چاہیی کنجوسی نہیں کرو یار پلیز کنجوسی کی بات نہیں ہے جبران میرے پیس ابھی اپنے پیسے نہیں ہے تو تم سارے پیسوں کا کیا کرتی ہوں مومانی جان کو دے دیتی ہوں نہیں اس میں سے کچھ پیسے میں اپنے بھی بچاتی ہوں تو جو کچھ پیسے اپنے پاس سکتی اس کا کیا کرتی ہوں سارے خرچ کر دیتی ہوں نہیں اس میں سے کچھ سیف کر لیتی ہوں تو پہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول لیتی ہوں بھائی سارسا بولو نئے کیلانا تو نہیں کیلانا بات ختم گولگول کیوں گماری ہو یار نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل میں نے اس مہینے کی سیلری سے دو جوڑے بنا لیے تھے اور اب تھوڑے سی پیسے بچے ہیں اگر وہ بھی میں نے خرچ کر دیے تو مجھے مجبورن امی سے پیسے مانگنے پڑ جائیں گے تو تو میرے لیے اپنی امی تو بھار بھی نہیں مانگ سکتی یار دفا کر رہے یار مجھے کھانا ہی نہیں ہے دفا نہیں کھانا ہی نہیں ہے پتہ نہیں میں نے کیوں ٹریٹ کا بول دیا اچھا ٹھیک ہے تمہیں جاں کھانا کھانا ہے نا مان لے چلو نہیں بھائی امی سے مانگے بہت شرم آئے گی نا کھانا ہی نہیں ہے مجھے بات ختم چلو گر چلتے ہیں اچھا نا بابا نراتی ختم کرو اب وہ کونتر ایسپرینٹ ہے جا تمہیں جانا ہے یہی پاس پہ سی ویوں میں خوبصورا ریسٹورنم مزدار آجاؤں بیٹ گئی دلیں لیکن میں نے تو سنا ہے کہ آپ کا ایک لوتا بیٹا ہے اور وہ بھی شادی شدہ آپ یہ بات مجھے احساس نہیں بتائی جی آپ نے بلکل ٹھیک سنا ہے میں آپ سے کچھ نہیں چھپا ہوں گا آٹھ ماہ پہلے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں اس کی دونوں ٹانگیں ختموں پہ ویلچئر پہ اور اسی وجہ سے بجائے ساتھ دینے کے بیوی ہمیشہ کے لیے ساتھ چھوڑ کر چلے گئی اب ہم آپ کی بیوی کا ہم سے ہمارے خاندان سے اپنی بیٹی سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی کوئی رابطہ ہے مجھے اپنے بیٹے کے لیے احساس جیسی سمیدار اور لائک بچی کی ضرورت ہے لیکن احساس کی تو منگنی ہو چکی ہے اس کے پوپی کے بیٹے سے اور اس کے ابو اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جی میں جانتا ہوں سب جانتا ہوں اور یہ بات میں میرے علم میں ہے کہ وہ لڑکا احساس بیٹی کے لائک نہیں ہے معمولی تن خواہر اس کی اور ماشاءاللہ میرے بیٹے کے پاس سب کچھ ہے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے آپ مجھے دور اندیش اور سمیدار خاتون لگتی ہیں آپ ایک بار صداقت صاحب سے ذکر تو کیجئے نہیں جی یہ بہت مشکل کام ہے اور بچپن کی منگنی کیسے توڑی جا سکتی ہے وہ بھی ایسے رشتے کے لیے نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا آپ ایک بار بات تو کیجئے صداقت صاحب سے میرے بیٹے ہم آج سے اچھا لڑکا آپ کو کہیں نہیں ملے گا میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے دیکھیں حق مہر میں لوٹ، گھر، پیسہ جو چاہیے میں سب کچھ دینے کیلئی تیار ہوں آپ ایک بار ضرور سوچئے احساس سے بھی بات کر لیچئے میں احساس کے اببو سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گے شکریہ میں انتظار کروں گا تم جانتے ہو جب سے ماری شادی کی تاریخ فکس ہوئی تب سے میں کس کتر خوش ہوئی ایسا لگ رہا کہ ہوا امروڑا ہوں کافی دن سے میں اس دن کا انتظار کیا دیکھو وہ دن آگیا تم جانتے ہو نا میں بہت محبت کرتا ہوں چانتا ہوں پرلین داسا نہیں ہم گیرا بھوکیا اچھا وہ کیسے جس طرح تو میری پروا کرتا ہوں تک جن درکھتا ہوں جب رہا ہی ہر وقت پریشان درکھتا ہوں اپنا سارا کام چھوڑ کر مجھے پک کرنے کیلئے آ جا کر تے یہ کوئی عام باعت نہیں ہے تمہیں پتہ ہے جبرا مری سندگی میں کسی نے لیری طریق پرواانی کی اتنا خیالی ایک رکھتا ہم میرا جتنا تم رکھتے ہیں sheetbini میں بہت جان بھی رضیاتا ہوں ابھی بھولا کر دکھا ہوں گیا واقعی تم اسے محبت کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ جاتا ہوں میں سے تمہیں بتایا یہاں کی چائے بھی بہت اچھی ہے چائے اورٹر تھی نے 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 اس کی ضرورتی ہے میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتا ہوں وہاں تو مجھے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے پلانا ہوں پہلے ہم نے کھانا گیا اس کے باست سوپ پیا پہر جوس پیا اور اب یہ یہ بھی میں ہوں گا کھاؤ نہ تم کھاؤ میں کھلا ہوں نے ہوں ہاں احساس جی امی کہاں جا رہی ہو وہ جبران آئے ہوئے نا ان کے لئے چائے بنانے جا رہی ہوں بلکہ کام کرے آپ بھی جبران کے پاس پٹھے میں آپ کے لئے بھی چائے بنا دیتی ہوں مجھ سے ملنے تھوڑی آیا ہے جو میں جا کے بیٹھوں جس سے ملنے آئے وہ ہی جا کے بیٹھے جی میں سمجھی نہیں اتنی نننی بچی نہیں ہو جو میری باتوں کو نہ سمجھو تم اچھا خیر چھوڑو یہ بتاؤ کیوں چھوڑنے آیا امی وہ مجھے فیکٹری میں پک کرنے آئے تھے کیا فیکٹری سے پک کیا تھا شادی میں اب بہت کم دن رہ گئے سبر نہیں ہوتا تم لوگ سے بات بتاؤ احساس جب سے تمہاری ترقی ہوئی ہے نا تو یہ ماں بیٹے کو زیادہ مہربان نہیں ہو گئے تم پہ اور وہ جو تمہاری چلاک پھوپو ہیں ہر دوسرے تیسے دن ایک سستا سا توفہ لاکے رکھ دیتی ہیں پہلے توفیق نہیں ہوئی تھی کہ لاکے دے دیا کریں توفے امی آپ یہ ساری باتیں مجھ سے کیوں کہہ رہی ہیں وہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم بھی رباب کی طرح بھولی بالی اور بے اکوف ہو لوگوں کو پنکھنا نہیں آتا تمہیں میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاتی ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا احساس کہ مجھے ان دونوں ماں بیٹے کی نیت ٹھیک نہیں لگتی بہت لالچی ہیں دیکھ لیں نہ شادی کے بعد نہ خرچے کی ساری ذمہ داری تم پہ ڈال دیں گے وہ لوگوں امی پلیز جبران ایسے نہیں ہے وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آج کے بعد ایسی کوئی بات مت کیجے گا محبت کرتے ہیں میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم اس نکھٹو سے کیسے شادی کرتے ہیں میں نے بھی مراج شاہ کے بیٹے کے ساتھ تمہاری شادی نہ کروائی نہ تو زینت نام نہیں ہے میرا بچوں موسیقی گرسیہ 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 ریزیا ریزیا بیٹا کیا ہوا ہے یہ چیر چاہیے ہاتھ نہ دکھائیں ہاتھ نہ دکھائیں میرے قریب آنے کی ضرورتی ہیں دور رہے دور رہے ہیں بیٹا تم ابھی تک مجھ سے بدگمان ہو میرا اور زین کا اس میں کیا قصور ہے میں نے تو تمہیں ہمیشہ بیٹوں کی طرح چاہا ہے میں اس موزو پر آپ سے کوئی بات نہیں لگنا چاہتا آپ کی مہربانی ہوگی ریزیا ریزیا کیا مر گئی ہو وہ ریزیا بیمار تھی میں نے اس کو چھٹی دے دی باقی تمام کے تمام ملازم سرونٹ کوارٹر میں ہیں اگر تم کہو تو میں بولا دوں یقیناً تمہیں کافی کی طلب ہو رہی ہوگی تم اس وقت کافی بھیتے ہو نا میں اپنے ہاتھوں سے بنا کے لاتی ہوں اپنے بیٹے کیلئے کوئی زود نہیں میرا کوئی بھی کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی کیونکہ میرا باپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا لیکن بیٹا یہ بات تم کیوں بھول جاتے ہو تمہارا میرا رشتہ ایک ابھی بھی باقی ہے میں تمہاری چچی ہوں اور تم میرے بھتیچے اور ویسے بھی تمہارا اور ساس کا رشتہ ابھی تک ٹوٹا نہیں اور نہ ہی انشاءاللہ ٹوٹے گا اور تم دیکھنا نرمین کو بہت جلد اپنی غلطی کے احساس ہو جائے گا وہ تم سے آگے خود معاف ہی مانگے گا کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کبھی بھی اب یہاں واپس آنے کی یہ ہی اس کے لئے بہتر ہوگا اور ہاں ایک بات یاد رکھیے گا مجھے اس کے نام سے بھی نفرت ہے سوائندہ کبھی میرے سامنے اس کا نام بھی مت لیچائے گا اچھا بابا اچھا نہیں لوں گی اب اس کا نام اور ویسے بھی بیٹا تمہیں اب ملازموں کے ہاتھ کی چائے نہیں پینی پڑے گی خیر سے اس گھر میں نئی دلہن آ رہی ہے یہ کیا کھی رہی ہیں آپ بیٹا بس میرے مو سے نکل جا دیکھو میں تمہیں بتانا نہیں چاہ رہی تھی بھائی صاحب نے تمہیں خود ہی بتانا تھا بھائی صاحب کو یہ بات مت بتانا کہ میں نے تمہیں بتایا برنا بہت ناراض ہوں گے مجھ سے خدایا میرے مو سے بھی بات ایسی نکل جاتی ہے نئی دلہن آئے گی تمہاری دیکھتے ہیں کیسے آتی ہے نئی دلہن میرے ہوتے ہوگے میری بیٹی کی چکا کوئی نہیں لے سکتے تم باپ بیٹے جتنی مرضی پوشش کر لے ہوں یا اللہ یہ خانسی اور سانس مجھے جینے نہیں دے رہی میں کیا کروں امی آپ کی شوکر کی دبائی اور خانسی کا شربت دونوں ختم ہو گئے ہیں آئے طب میٹھے بیٹھے میں ہوں کیا دیکھ رہی ہو جاؤ دعوالا یا میرے مزنے کا اجتوزار کر رہی ہو ایسی بات نہیں ہے امی تو کیوں نہیں مانگوا رہی ہو دعوالا کیا میری ختمت کر کر کے تنگ آگئی ہو اب مجھے مارنا چاہتی ہو مجھے مار کر اپنی جان چھوڑانا چاہتی ہو اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہم آپ ایسا سوچنی ہیں میرے بارے میں تو پھر تو پھر کس کو کہوں تو پھر نہ کہوں تو پھر کسے کہوں وہ ایک ایسا کی حلال ہے اسے تو اپنے شوہر اپنے بچوں سے فرسند نہیں ہے اتنے دن ہو بے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اسے فرسند ہی نہیں ہے کہ ماں کے خیریت معلوم کر لے اے بیٹا ایک تم ہی رہ گئی ہو جسے میں ساری باتیں کہ لیتی ہوں سنب چاہم اب میں احساس ہو رہی ہے میری دوال لے آو اگر آپ احساس کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں نا تو فیلحال یہ بات چھپانی پڑے گی بھائی صاحب آرے اتنی جرت کہ تم مجھے آکے بکھاؤ گی دو دن میں دو دن میں تمہیں اس گھر سے باہر نہ نکالاں تو میرا نام بھی شپک نو تمہیں احساس ہے کہ تم میری اکلوتی دے دے